ہم میں سے کئی لوگ اکثر بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بیماریاں گھاتک ہوتی ہیں اور کچھ نہیں۔ مگر بیماری چاہے کوئی بھی ہو، شریر میں کسی بھی طرح کی جب تکلیف ہوتی ہے، ہمارا پورا جیون اس سے نکارات مکتہ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح شریر کسی بھی طرح کے بیماری کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اسی طرح ہمارے شریر میں ہر بیماری کو ختم کرنے کی بھی شکتی ہوتی ہے۔ ہمیں جاننا یہ ہے کہ کس طرح ہم اپنے من اور شریر کو اس طرح سے آپس میں جوڑ لے، اس طرح کا ایک سنتولن اس کے بیچ میں بنا لے کہ ہمارا شریر خود ہی دوا پیدا کر سکے، خود ہی ہمارا اندر سے اپچار کر سکے۔ اس بیماری سے ہم کتنی جلدی واپس سوست ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا من، ہمارا دماغ پی کرتا ہے اور اس کے لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم سکاراتمک سوچ ہی رکھیں۔ چاہے کتنی ہی گھاتک بیماری ہو، چاہے آپ کو ہو یا آپ کے کسی دوست، یار یا پریجن کو، ہمیشہ انہیں ایک شانت اور سکاراتمک من رکھنے کے لیے سلحہ دے۔ اس کے لئے سب سے اچھا طریقہ ہے دھیان۔ تو چلیے دھیان کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا من، ہمارے شریر کو ہر دن سوست کر سکتا ہے۔ تو ایک آرام دائک ستھی میں بیٹھ جائیں، کمر سیدھی رکھیں، ہاتھوں کو گود میں رکھ لیں، چہرے پر ایک من سے مسکان لے آئیں۔ ایک لمبی گہری ساس بھریں اور اسے روک لیں۔ اور اب ساس موں سے چھوڑتے ہوئے شریر کو بولیں شانت ہو جاؤ، شانت ہو جاؤ، شانت ہو جاؤ۔ آج ہم ایک نئے طریقے سے ساس کو تین حصوں میں باتیں گے۔ ہم چار گنتی تک ساس شریر میں بھریں گے، اس کے بعد سات گنتی تک اسے شریر میں روکیں گے، اور اگلے آٹھ گنتی تک اسے شریر سے باہر نکالیں گے، جیسے پانی کے اندر رہنے کے بعد جس طرح سے ہمیں ساس لینے کی دوبارہ ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے ہم نئی ساس لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، چار گنتی کے لئے ساس بھریں، اور اگلی سات گنتی کے لئے کچھ نہیں کریں، ساس کو روکے رکھیں۔ شروع میں یہ شاید کم ہی ہو پائے، تو جتنا ہو سکے اتنا ہی کریں، اور اگلی آٹھ گنتی تک شریر کے ہر حصے سے ساس کو باہر پھیکتے جائیں، چھوڑتے جائیں۔ اور دوبارہ ساس بھریں چار گنتی تک، ایک، دو، تین، چار اور اسے روکیے کچھ گنتی تک، پانچ، چھے، سات اور موں سے ساس باہر نکالتے جائیے، چار، پانچ، چھے، سات، آٹھ اور ایک اور بار ساس بھریے، لمبی گہری ساس، روک لیجئے جتنی دیر روک سکیں، کوشش کریں کہ سات گنتی تک اور اس کے بعد آٹھ گنتی کے لیے ساس کو باہر چھوڑتے جائیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیں جیسے ہم نمستے کر رہے ہوں اور ان دونوں ہتھیلیوں کو ایک دوسرے کی طرف دھکا دیں اور گردن کو سیدھا رکھیں۔ ساس نہیں لینی اس سمیں اور جتنا دیر کے لیے آپ اسے کر سکیں اسے کریے۔ اور ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے اب پھر سے آپ ایک لمبی گہری ساس بھریں۔ اس طریقے سے ساس لینے اور ہتھیلیوں کو آپس میں دھکیلنے سے ہم اپنے شریر، دماغ اور ماسپیشیوں کو تورنت سنتولت کر سکتے ہیں۔ اس پرکریا کو آپ روز کریے۔ اس سے آپ کی کمر بھی گردن بھی سیدھی ہوگی اور آپ کے شریر میں موجود کسی بھی طرح کی درد خود ہی ختم ہونے لگیں گے۔ ہمارے شریر میں جتنی آسانی سے بیماری پہنچتی ہے، اس سے بھی زیادہ آسانی سے اس سے لڑنے کے لیے ہمارا شریر ایسے پدارت بناتا ہے۔ ہمارے شریر میں وہ ساری شکتی ہے جو کسی بھی بیماری سے آسانی سے جوج سکتی ہے۔ کوشش کرنی ہے تو صرف یہ کہ ہم اپنا مانسک بل نہ کھوئیں اور اپنے شریر سے نرنتر بات کرتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے اپنے شریر کو دھنیواد کر کے کہ کس طرح ہمارے شریر نے آج تک ہمارا ساتھ دیا۔ ان انگوں کو اپنا آبھار ویقت کریں شکریہ کہیں جس کی وجہ سے آپ آج بھی سوستے ہیں۔ جو بھاگ شریر کے آج بھی صحیح طریقے سے چل رہے ہیں ان کو دھنیواد کہیں اپنی ساس کو دھنیواد کہیں جو سب سے خوبصورت چیز ہے۔ بینا آپ کے سوچے سمجھیں یہ اپنے آپ شریر میں داخل ہوتی ہے۔ شریر میں پھیل کر آپ کو شکتی دیتی ہے اور آپ کو ایک لمبی آیو دیتی ہے۔ اپنے پاچن تنتر کو دھنیواد کہیں جس کی وجہ سے جو بھی آپ کھاتے ہیں آپ کے شریر کو پوری شکتی ملتی ہے کہ آپ ہر دن اٹھ سکیں چل سکیں کام کر سکیں اور جیون ویتیت کر سکیں۔ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو دھنیواد دیں جس کی وجہ سے آپ ہر پل سوتن ترہیں اور اس جیون کے سارے سکھ بھوک پاتے ہیں۔ ان کو شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ اپنے شریر سے اب جڑنا شروع کریں۔ جب ہم دھیان کرتے ہیں ہمارا شریر اور من شانت ہوتا ہے۔ شانت ہونے پر ہماری رکھ کوشکائیں سویم ہی سنتولت ہو جاتی ہیں۔ تناؤ ہمارے شریر کا سب سے بڑا دشمن ہے اور تناؤ کو ختم کرنا ہے تو مسکرائیں زیادہ دھیان میں زیادہ رہیں اور زیادہ پانی پییں۔ اب کچھ پل ہم شانت ہو کر اپنے شریر کو شکتی دیں گے اس سے بات کریں گے۔ تو اس بھاونا میں بیٹھ چاہیے۔ موسیقا 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 اکثر جب بھی ہمارے شریر میں کسی طرح کا کشت آتا ہے تو وہ ہمارے بھاؤں کے رکنے کی وجہ سے آتا ہے ہماری بھاؤں کو جب ٹھیس پہنچتی ہے تو ہم کسی طرح کی گانٹھ اپنے شریر میں بنا لیتے ہیں جب ہم دوسروں کے ساتھ بھی برا کرتے ہیں تو اس کا بھی اثر ہم پر پڑتا ہے دوسروں پر کیے گئے گصے کا بھی اثر ہمارے ہی شریر کو نقصان دیتا ہے تو اپنے اس دیوے شکتی سے بولیں کہ ایسے کیا بدلاؤ آپ اپنے جیون میں لا سکتے ہیں جس سے آپ کے شریر سے وہ روگ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں ایک اور لمبی گہری سانس بھریں اور اس سانس کو اس حصے میں کنرد کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ بولتے جائیں میں سوستے ہوں میں اپنے ان سارے انگوں کے لیے آبھاری ہوں جو پوری طرح سے سوست ہو کر چلتے جا رہے ہیں ایک خوشنما جیون دیتے جا رہے ہیں میں ہر اس طرح کے بدلاؤ کو لانے میں سکشم ہوں جس سے میرا جیون اچھے سواستے کی طرف بڑھے گا مجھے اس بیماری سے نکلنے کا صحیح مار درشن آسانی سے مل رہا ہے وہ سب لوگ جو مجھے اس بیماری سے نجات دلا سکتے ہیں اب مجھ تک پہنچ رہے ہیں میرا جیون اور آنند میں ہو رہا ہے میں ہر وقت شانت رہ کے اپنے شریر اور مند کو سنتلت رکھنے لگ گیا ہوں میں سوست ہوں میں سنتلت ہوں میں شانت ہوں اور میری صحت ہر دن بہترین ہوتی جا رہی ہے میں لمبی گہری سانس لے کر اپنے شریر کو وہ ساری ارجہ دیتا ہوں جس کی میرے شریر کو ضرورت ہے میں اپنے شریر کو صحیح پوشن دیتا ہوں اور اچھے وچاروں سے اپنے من اور شریر دونوں کو صدا سوست رکھتا ہوں میں اپنے شریر کے لیے آبھاری ہوں اب دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رکڑ کے اپنے آنکھوں پہ رکھیں دھیرے سے آنکھیں کھول لیں پورے دن بھر آپ کو نئے نئے سمادھان آسانی سے ملتے جائیں گے